بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و قرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنا فضل و قرم آپ پر ایسے ہی بنائی رکھیں جی تو گائز آج کا ٹوپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی لازمی کریں وہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور بہت اس موضوع پہ کرنے والی تھی کہ جی ستہ رہی آسین آج کل بڑی اس موضوع پہ بھی ہر بندہ بات کر رہا ہے ہر بندہ تو میں نے آگے بھی اس پہ ویڈیو ڈھالی ہے تو لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا ہے میرا ارادہ تھا میں آج پھر اس پہ بولوں کیونکہ ان دنوں میں کچھ عجیب ہی دیکھ رہی ہوں کچھ لوگ انہیں جو بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ہی زیادہ غیر فطری عمل ہے جو وہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنے ہزبینڈ کو اجازت دے دی ہے شادی کی اور خود ہی وہ نا ان کی شادی کروا رہی ہیں شاپنگ کر رہی ہیں مٹھائیاں کھا رہی ہیں دن رکھ رہی ہیں اور لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے لائیو کال چل رہی ہے اور سب کچھ نہیں کھایا جا رہا ہے پبلک کو تو مانا یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ کوئی بھی عورت ہے یہ برداشت نہیں کرتی نہ اسی کو ایکسپٹ کرتی ہے اور یہ غیر فطری عمل ہے بلکل یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا ہے وہ اپنے ہزبینڈ کے معاملے میں بہت پزیسے ہوتی ہے تو یہ کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ تو بلکل غیر فطری عمل ہے لیکن کچھ دن میں چلیں انہوں نے تو جو کیا سکیا برداشت کر لیا جو بھی کیا وہ ہو گیا ان کی بڑپن تھا ان کی بہادری تھی جو کہہ دیا انہوں نے اپنے ہزبینڈ کو شادی کر لو لیکن اب جو ہو رہا ہے اس بھی اتنی حیران کی اور حیرت ہے کہ بھی دیکھیں اب آپ کے سامنے اب ان کے ہزبینڈ کی شادی ہے ہو گئی ہے جی ان کے جی دوسری بیوی آ گیا اسے گھر لے رہی ہے وہ ہیپیلی سپینڈ اپنی لائف کر رہے ہیں اب ان کی بیٹی کی تھی سالگیرا چھوٹی بیٹی کی اور بڑی بیٹی کی دونوں کی نا تو میں وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی تیاریاں چل رہی ہیں بچے بیلون بنا رہے ہیں اور اس کے بعد جی کیک شک منگوایا جا رہا ہے ایون انہیں سبسکرائبر جو ہیں ان کے وہ بھی ویش کر رہے ہیں میں نے یہ دیکھا آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہو گئے کہ وہ نا انہیں بکے بھیجا کسی سبسکرائبر نے نا تو لوگ یعنی ان کے ساتھ ہیں ان کی خوشی میں ان کے غم میں تو انہوں نے ایک ماں ہونے کے ناتے سے بڑی پیٹی کا ریم تھا کہ اسے وہ سائیکل دوں تو انہوں نے لے دی تو یہ ماں یہ دیکھا جائے نا تو یہ سب باپ کے فرائز ہوتے ہیں ماں بھی کرتی ہے بھئی ماں کو بھی ہوتا ہے لیکن اگر عام روٹین میں دیکھا جائے نا جیسے ہم میں ہمارے پاپا کرتے تھے اور آگے سے ہمارے بچوں کے بابا کرتے ہیں تو یہ کرتے ہوتے ہیں بچوں کے باپ تو جو ماں ہو کے وہ کر رہی ہیں انہوں نے جیسے سیٹ اپ کیا اپنے سب فیملی میمبرز کو بلایا اپنے بھائی تھے بھابی تھی اور سب بھی آئے ہوئے تھے خوشی میں تو دیکھیں سب شریک تھے اور میں مجھے وہاں بھی اتنا رونا ہے یقین کریں جہاں ان کی جو بھڑی بیٹی تھی وہ نا اس کی طرف دیکھ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں آپ نا اتنی سیڈ کیوں لگ رہی ہو آپ چک چک کیوں آپ بھول کیوں نہیں رہی ہو تو اس پاس سے میرا دل اتنا بھر ہے یقین کریں میں بھی بچوں کی ماں ہوں اور ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں تو وہ بچی نا خاموش خاموش چھوٹی بیٹی تو اسے تو وہ اتنی مچور نہیں ہے بڑی بیٹی آپ کے سامنے ماشاءاللہ سمجھ دار ہے تو مجھے لگ رہا ہے یقینن ہو نا اپنے بابا کو مس کر رہی ہوگی کہ موقع تھا ورڈے ہے ہماری تو بابا ہونے چاہیے تو مجھے بھی ان کی پوری برڈے پارٹی میں نا ان کے بابا نظر نہیں آئے بچوں کے نا میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ دیکھوں دیکھوں شاید مجھے ہی غلطی لگ رہی ہے لیکن وہ جدھر کیک کٹ رہی ہے کٹ رہا ہے وہاں پہ بھی بالکل نہیں ہے وہ ہیں ان کے بچے کھڑے ہیں ان کی بھتیجی آئی تینگ کھڑی ہے ساتھ تو ان کے بابا نہیں ہے تو جو مجھے اس کے پیچھے وجہ لگی ہے اگر میں آپ سب کو اپنے دل کی بات بھولوں یہ نا یقیناً ان کی جو سیکنڈ وائف ہے نا انہوں نے انہیں آنے نہیں دیا لیکن اگر دیکھا جائے تو بھئی حضبین اگر وہ ان کے اوپر پریشر ڈھال کے دوسری شادی کر سکتے ہیں تو وہ دوسری وائف کے اوپر نہیں پریشر ڈھال کے آ سکتے حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ آتے اور اپنی حفاظ دوسری وائف کو بھی لے کے آتے میری عزت رکھو میرے بچی کی میرے بیٹیاں ہیں بھئی بیٹیاں تو باپ کی تنی لادلی ہوتی ہیں تو خیر مجھے لگتا ہے کہ انہیں آنا چاہیے تھا آپ سب نا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا یہ دیکھیں وہ نا اکیلی کھڑی ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا یقین کریں ادھر حضبین بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس موقع پر تو مزہ آ جانا تھا بچیوں کو بھی اور دیکھنے والا کو بھی خوشی ہونی تھی کہ چلو خیر ہے بھئی دوسری شادی کی ہے تو کوئی سا کوئی گناہ کی ہے لیکن وہ اپنے مثلا بیوی اور بچوں کے حقوق تو پورے کر رہے ہیں تو لیکن ایسا نہیں ہوا خیر بہت نہ مایوسی ہوئی ہے دیکھ کے دھپی ہوئی ہے تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا